ان سے ان کو دیکھ دیکھ کے میں نے سنگی سکھی اور ان کا فرس سونگ وہ مجھے آج تک بھی یاد ہے تو بھی میں نو دیکھ دانی اک پر کے تے اے بھی میرے گولوں کا درک دینی وے ریزن انے وڈے اے بڑھ دینی موں بڑھ دینی موں بڑھ دینی موں میں دو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں عالی مقامت آ کر رہے ہمارے وہ ایک طرح کے استاد ہی تھے ان کو دیکھ دیکھ کے ہم سیکھتے تھے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لہوری جلوہ اور میں آپ کا مذبان فہاد حسن ناظرین انڈیا پنجابی معروف گلوکار سدو موسے والے کا آج دن دہارے قتل ہو گئے ناظرین بڑے افسوس کی بات ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک پاکستانی سنگر خاور جڑسہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ برے دکھی ہیں اور یہ سدو موسے والے کے گانے سن سن کر انہوں نے موسیقی سیکھی ہے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیا حال ہے خاور صاحب آپ کا اللہ کا شکر ہے خاور صاحب سب سے فہلے یہ بطائیے کہ آپ مارشاللہ سنگر ہیں مجھے بطائیے کہ کیا چل رہے آج کل آج کل تو جو آج واقع ہو چکا ہے اس کے بعد تو دل یہ کرتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دے کیونکہ جو ایک لیجرد تھے ہمارے لیجرد ہمارے ہمیں کچھ سکھانے والے تھے وہ آج انہوں نے ظالموں نے دین دہارے ان کو قتل کر دیا ہے تو اس بات سے میں بہت افسورتا ہوں میرے خیال سے یہ بہت آج کا سانیا ہوا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت وہ ایک ایسے انسان تھے کہ جس جنہوں نے غریبوں کی مدد کی اور جو نیو سنگر آ رہے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے ان کے وجہ سے اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں عالی مقامت آ کر آئی صحیح ہو گیا اچھا خابر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دین دہارے ان کو گولیاں لگتی ہیں پولیٹکس بھی انہوں نے جوائن کی تھی پولیٹکس جوائن کی ہے سیکیورٹی تھی ان کو ہندو گورنمنٹ نے ان کو سیکیورٹی بھی دی ہے مگر ان سے سیکیورٹی واپس لے لی جاتی ہے تو آج اچھانک یہ واقعہ ہو جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے سیکیورٹی واپس لی ہے ان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے جی ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل جو میرے خیال سے جو حق سچ کی آواز اٹھاتا ہے نا ان کے ساتھ گورنمنٹ ایسے ہی کرتے ہیں اچھا خابر صاحب مجھے بتائیے گا کہ صدو موسے والا ایک بڑے معروف سنگر پوری دنیا میں ان کی آواز کو سراہ جاتا ہے جن کی آواز نے پوری دنیا کے نوجوانوں کے دلوں میں راج کی ہے آپ بھی ان کے گانے برے سنتے تھے پہلی دفعہ آپ ان سے کب اٹریکٹ ہوئے کب آپ کو اچھا لگا ان کی آواز سننا ان کا گانا سننا پہلی دفعہ کب آپ نے ان کا گانا سننا میں تقریباً تب آج سے تک کافی دیر پہلے ان کا فرس سونگ سنا اس سے مجھے یہ ملا کہ میں ان کے جیسا بنوں ان سے ان کو دیکھ دیکھ کے میں نے سنگی سکھی ان کا فرس سونگ وہ مجھے آج تک بھی یاد ہے کون سا گانے ہمیں بھی سنے ہیں ہماری ناظرین کو بھی سنے ہیں تُوہی جٹا تیری کالی رینج ورگاں گل بڑی لمبی اتھے مکدینی بے تُوہی میں نو دیکھ دانی اکھ پر کے تے ایوی میرے کولوں کا درک دینی بے ریزن نوڈے ہیں میں بڑھ دینی موں بڑھ دینی موں بڑھ دینی موں سونی چلی جٹا اس سال بوڑ یوں تیرا کر دینی اکنہ میرا کردانی توں خانور صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج جب یہ سن رہے ہیں کہ ایک خبر میں آپ نے جب یہ سنا کہ صدو موسیح والے کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی آواز سے ان کے گانوں سے آپ نے بہت کچھ اپنی زندگی میں سیکھا ہے مجھے یہ بتائیے گا کیا محسوس ہوا آپ کو جب آپ کو پتا چلا کہ صدو موسیح والا قتل ہو گیا ہے ایک دفعہ ایک دم شوق سا لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے مطلب ہمارے وہ ایک طرح کے استاد ہی تھے ان کو دیکھے دیکھے ہم سیکھتے تھے اور ایک دم پہلے تو یقین نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو بعد میں اب جب بتا چاہتے تو ایسے لگتا کوئی چیز دنیا میں ایس طرح ہوگی کہ استاد کا سایاں ہمارے سرچے اٹھ گیا ہے اچھا خاور صاحب یہ بتائیے گا کہ گاریوں میں اکسر میں یہ دیکھا کرتا تھا اور خود بھی اکسر گاریوں میں دوستوں کے ساتھ جب گیترنگ ہوتی تھی تو گاریوں میں اکسر و بیشتر میں نے صدو موسیح والے کے گانے دیکھے ہیں سنے بھی ہیں دیکھے بھی ہیں اور جب گانے لگے ہوتی ہیں تو ڈرائیور کو نہیں بتا ہوتا کہ 180 کی سپیڈ ہے یا 290 کی سپیڈ ہے یا 50 کی سپیڈ ہے مطلب وہ فیلنگ جو سونگ میں ہوتی تھی وہ جو بندہ سون رہا تو اس کے اندر آ جاتی تھی اچھا خاور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ صدو موسیح والا لیجنڈ لیجنڈ آپ کے استاد بھی آپ نے بڑا کچھ ان سے سیکھتیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا بے شک ایسا ہی ہے کیونکہ جو ان کا میرے خیال سے کہ جو مطلب کہ اقدر مطلب دنیا میں اب آپوں انہوں نے اتنا نام کمیا کہ حالکہ آر ورڈ میں انہوں نے اپنا نام کمیا اور اپنا سکھا منوایا صرف کہ اپنے دم پہ اور ابھی وہ جو انہوں نے شورت حاصل کی تھی وہ ابھی انہوں نے صحیح طرح نمائع نہیں کی خود میں فیل نہیں کی اور مطلب وہ دنیا سے جا بسی ہیں مجھے بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ صدو موسیح والی کے جو آواز تھی ویسی کوئی آواز ویسا کوئی لال ماں کا ماں پیدا کر سکتی ہے مجھے لگتا کہ ان جیسا کوئی ہو سکے گا یا ہوگا صحیح ہوگا اچھا صدو موسیح والی کے آپ نے بڑے بڑے گانے سنیں آپ نے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے صدو موسیح والی سے کوئی ایسا گانا مجھے سنائے پورا گانا سنانا ہے صدو موسیح والی کا جو آپ صرف صدو موسیح والی صاحب کو ڈیڈیکیٹ کریں آپ اج کلوے پل پلوے تینو دیکھ دیا یکیاں جاؤں دیاں نے نہ ساؤں دیاں نے ہویا یا دیب کیاں پردے اتبارا دے میں اٹھ دے دیکھے نے کئی ہانی روحا دے پندے لٹ دے دیکھے نے تینو دیکھ دیاں یکیاں جاؤں دیاں نے نہ ساؤں دیاں نے ہویا یا دیب کیاں صحیح ہو گیا بڑی پیاری دے بڑی خوبصورت سا تاڑی آواز آگیاں سب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ وہ لوگ جو سنگنگ میں آنا چاہتے ہیں ایسے لیجنڈ کو جو کھو بیٹھے ہیں کیا پیغام دیں گے ان کو میں ان کو پیغام یہ دوں گا کہ آپ ان کی طرح جیسے وہ ایک ایک قدم بڑے محنت کر کے بڑے ہیں اور ان کی آواز میں جو لگاؤ تھا وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور انسانیت کو قائم رکھیں کیونکہ اگر آج انسانیت قائم ہوتی تو آج صدو موسے والے کا قتل نہیں ہونا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ صدو موسے والے کی آواز میں ایک ایسا جادو ایسا لطف تھا کہ جتنے بھی اس کی آواز میں گانے سنے جائے وہ کم ہے دل ہی نہیں برتا ایسی آواز میں جتنے مرضی گانے ہم سن لے وائنڈ اپ کرنے جائیں گے ناظرین ہم چھو اس آخری گانے سے اور یہ گانے سناتے سناتے انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کر دیں گے آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنے کہ ناظرین آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آخر اس قتل کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صدو موسے والے نے پولٹکس جوائن کی کسانوں کے حق میں بولے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے حق میں بولے اور اس کے بعد سیکیورٹی تھریٹ تھے گورنمنٹ نے ہندو گورنمنٹ نے ان سے سیکیورٹی واپس لی آخر ایسا کیوں ہوا جس دن سیکیورٹی واپس لی اسے اگلے دن ہی ان کا سریام دن کی روشنی میں قتل ہو جاتا ہے جی خاور صاحب ایک ایسا گانا سناتے جو صدو موسے والے کی یاد میں ہو اور ان کے دیکھنے والے لطف اندوز ہو جائے میرے گیڑیاں دمل تو تار دے نا تو کر دے سینہ ٹھار دے آلہ فڑگن نانہ کر دیں پولس تو چنگا تو گولی مار دیں موسیقی